ریال سٹوری آف کولار گولڈ فیلد دوستوں آز ہم لوگ کولار گولڈ فیلد کے ریال سٹوری اس ویڈیو کے مادیم سے جانیں گے کیا ہے اس کھادان کی کہانی جیسے سپر اسٹار یس کی فلم کی جی ایف میں دکھایا گیا ہے اور یہاں کی کھادان سے سونے نکالنے کی شروعات کیسے ہوئی اور آز اس کے حالت کیا ہے آز ہم لوگ اسی کے اوپر چرچہ کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے پیچھے کا اتحاص کیا ہے دوستوں کیجی ایف کے پہلے پارٹ سے ہی درسکوں کی اس کی نئی سریج آنے کی بے سوری سے انتجار تھا کیونکہ کیجی ایف یعنی کہ کولار گولڈ فیلد کے اوپر آدھارتی اور فلم نے اب تک لگ بھگ دو سو کرو روپے کما چکی ہے کیجی ایف کا پورا نام کولار گولڈ فیلد ہے کولار گولڈ فیلد کے اوپر سپر اسٹار یس کی فلم بنائی گئی ہے اور جس کے بعد کرناٹک کولار میں موجود سونے کی کھادان ارثات گولڈ مائنڈ پر آدھارتی یا فلم بے سوری سے لوگوں میں بے حد ہی چرچہ کر بھی سے بنا ہوا ہے جب بات کریں تو یہ ایک ایسا کھادان ہے جہاں کبھی لوگ انہیں ہاتھوں سے کھوٹتے تھے اور سونا نکلتے تھے ایک سو اکیس سال کے اتحاس میں اس کھادانوں کے قریب نو سو کٹن سونا نکالا جا چکا ہے تو کیا ہے اس کھادان کی کہانی جسے سپر اسٹار یس کی فلم کیجی اپ میں دکھایا گیا یہاں کی کھادان سے سونے نکالنے کی سوات کیسے ہوئی آج اس کے حالت کیا ہے جانئے ان سوالوں کے جواب اور بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو کے شادہ دوستو دنیا کی دوسری سو سے گہری کھادان جس سونے کی کھادان کو فلم میں دکھایا گیا ہے وہ کرناٹا کا کولار جلے کے مکھالے میں تیس کلومیٹر دور پر روورٹ سن پیٹ نام کی تحصیل میں ہے دکشن افریقہ کی پور ننگ گولڈ مائن کے بعد کولار گولڈ فلڈ کی گنتی دنیا کی دوسری سو سے گہری کھادانوں میں کی جاتی ہے اس کھادان کے بارے میں کئی کہانیاں پر چلت تھی انہیں سنکر بیٹس ساسک کے لیپٹیننٹ جان وارن ہیسٹنگ یہاں پہنچے تھے اور کیجیب کے سچائی جاننے کے لیے جان نے گاؤں والوں کو ایک چنوٹی دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی سکت کھادان سے سونے نکال کر دکھائے گا اسے انام دیا جائے گا انام پانے کے لیے گاؤں والے بیل گاری سے کھادان کی مٹی بھر کر جان کے پاس لے کر پہنچا اور بہت ہی آشت چکت ہو گیا جان اس دوران میں جان نے کھادان کے چھپن کیلو سونا نکلوایا تھا اس کے بعد اٹھارہ سو چار سے اٹھارہ سو ساٹھ کے بیچ سونا نکالنے کی کافی کوسس ہوئی لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا اس دوران کئی لوگوں کی موت ہونے کے کارن اس کھادان میں کھدائی بند کر دی گئی اٹھارہ سو اکھتہ میں اس کھادان پر ریسرچ شروع ہوا درسر ریٹارڈ بریٹس سینک مائیکل فیٹر گولڈز لیولی نے اٹھارہ سو چار میں ایسیارٹک جرنر پرکاست ایک ریپورٹ پڑھی جن میں کولار کی اس سونے کی کھادان کا جکر تھا لیولی کافی اتصاہید ہوئی اور بھارت آئے انہوں نے کھادان کے ایک سو کیلو میٹر کے دائرے میں سفر کیا اس جگہوں کو چنہت کیا جہاں سونا مل سکتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سونے کے بھندار والے جگہوں کو کھوجنے میں سفل رہی میسور کے مہاراجہ نے جاری کیا تھا کھانن کا لائسنس پہلی سفلتہ کے بعد جن نے اٹھارہ سو تیہتر میں میسور کے مہاراجہ سے کھانن کرنے کے لیے لائسنس جاری کرنے کی عنومتی مانگی مہاراجہ نے دو فروری اٹھارہ سو پچھتر کو لائسنس جاری کیا جان نے اس کے لیے نویز سکھ ڈھونڈے اور کھانن کا کام بیٹس کمپنی کے جان ٹیلر اینڈ سنس کو سوپا گیا اس طرح کیجی ایف کے سونے نکلنے کا کام شروع ہو گیا کبھی دیس کا نائنٹی فائی پرسنٹ سونا یہاں سے ہی نکلتا تھا آج ہے وہ جگہ بلکل ہی کھندھار تو میڈیا ریپورٹ کی مطابق اس دور میں بھارت میں جتنا بھی سونا نکلا تھا ان میں سے 95 پھیس دی اس کیجی ایف سے ہی آتا تھا اس طرح بھارت کے سونے پیدا کرنے کی معاملے میں چھٹھے پایدان پر پہنچ گیا تھا 1930 میں کولار گولڈ فیل میں سونے کا بھنڈار گھٹنے لگا بھارت کے آجاد ہونے تک یا انگریجو کے نیانترن میں آجادی کے بعد 1956 میں یہ کھدان کیندھر سرگار کے نیانترن میں چلی گئی اور برطمان میں یہ کھدان کھندہر میں تبدیل ہو گئی ہے سونے نکلوانے کے لیے جو سورنگیں کھوڑ دی گئی تھی اب وہاں پانی بھڑا ہوا ہے بسیسگیوں کا کہنا ہے کہ کہجی اپ میں ابھی سونا تو ہے لیکن جو کھدان کی برطمان حالت ہے اس سے صاف یہی ہوتا ہے کہ سونا سے زیادہ اسے کھوڑنے میں لاغت آئے گا تو یہی تھا کولار گولڈ فیل کے اوپر یہ ویڈیو جان کر کیسا لگا کولار گولڈ فیل کو کمنٹ کر کے بتائیے گا